ابو مطلب نے کیا کہا تھا جب اپنا کے بعد گئے اونٹ لینے کے لئے کہ میرے اونٹ دے دے تو اس نے کہا کہ اے ابو مطلب تمہیں اپنے اونٹوں کی فقر ہے خدا کے گھر کی نہیں اونٹ نے کہا جس کا اگر وہ خود بچائے گا یہ میرے اونٹ ہیں یہ مجھے دے دے تو جس کا اسلام ہے وہ خود بچائے گا تو اپنے اعمال بچا بس کہ تو اپنا مال بچا اسلام کو وہ خود بچائے گا اور تیرا مال تیرے اعمال ہیں ان کو بچانے کی کوشش کر بس تیرے نصیب میں دولتیں بہت ملے گی تیرے نصیب میں نہیں ہے تو کتنے مقالعہ کر لے نہیں ملے گی بہترین تدبیر تو کرتا ہے دائرہ اسلام میں رہ کر خوب کر رات دن کر وہ کبھی نہیں منا کر رہا تدبیر کو کیوں کرتا ہے لیکن جتنی اچھی تو تدبیریں لڑاتا ہے اتنے اچھا اپنا اعمال بھی تو کر لے اگر کچھ تدبیریں رسک حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو کچھ تدبیریں اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے بھی کر لے کمزم برابر تو چلے لیکن آج ہم صرف مال کمانے کے لیے ہمیں فگر ہوتی ہے ہمارے بچوں کا کیا بنے گا بچوں کا کیا بنے گا تیرا کیا بنا تو جب آیا تھا تو کیسا آیا تھا اسرائیل سے پوچھا گیا یہ بتاؤ کسی پہ تجھے ترس بھی آیا انہیں کہا ہے دو دفعہ آیا کس پہ آیا کہنے کے ایک دفعہ مجھے حکوم ہوا کہ ایک عورت کی روح کفز کرلوں تو جب میں روح کفز کرنے کیا تھا وہ عورت سمندر میں پٹے کو اوپر تھی اور ایک بچہ دودھ پی رہا تھا مجھے اس بچے پہ ترس آیا کہ اگر یہ مر گئی تو اس کا کیا ہوگا یہ تو ایسی مر جائے گا حکوم اس کا روح کفز کرنے کا تھا اچھا کہا دوبارہ کب آیا کہا دوبارہ شداد پہ آیا تھا جب اپنی جنت دیکھنے آیا تھا تو پوچھا کہ وہ بچہ کون تھا اس نے کہا نہیں پتہ نہیں کہا یہ تو شداد تھا جس پہ جو دوبارہ وہی بچہ تھا یہ شداد جو بنا وہ تو وہ رب ہے جو آگ میں ابراہیم کو محفوظ رکھتا ہے مشلی کے پیٹ میں حضرت یونس کو محفوظ رکھتا ہے تو اگر تم دین پہ آ جاؤ تو تمہیں محفوظ نہیں کر دے گا تو پہ آگیا